آج اتوار کا دن بھی ہے چھٹی کا دن بھی ہے یقیناً آپ سب لوگ اپنے گھروں پر آرام بھی کر رہے ہوں گے عبادات میں مصروف بھی ہوں گے اور ذہنی طور پر بڑے فریش ہوں گے کیونکہ چھٹی کا دن ہے کچھ باتیں آج آپ سے میں نے کرنی ہے دیکھئے دین اسلام دین اسلام جو کہ تمام عالم کی رہنمائی کرتا ہے ایک ایسا دین جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے عمر کے ہم کسی بھی حصے میں ہوں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کیسے بھی حالات ہوں کسی بھی بیماری کو ہم جھیل رہے ہوں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے جائدات کا بٹوارہ ہو بیماریوں سے شفایہ بھی چاہتے ہوں امتحانات میں نتائج اچھے جاتے ہوں یا خواب کی تعبیر ہو یا اللہ سے مشورہ کرنے کے لئے استخارے کا سہارہ لیں تو یہ سب کچھ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے یہ سب اور بہت سی کچھ باتیں ہیں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی ہمارا دین ہے دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی وہ ہر وہ عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے اسی عمل کو ہم سر انجام دیں تو یہ سنت کہلاتی ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر آپ اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں مغربی ممالک میں بھی اور یہاں پہ بھی دپریشن کے پیشنٹ بہت زیادہ ہے اور غالباً فرانس میں جرمنی میں سواری جرمنی میں ایک تحقیق ہوئی تھی اور اس تحقیق میں یہ بات کی گئی کہ دیکھئے اپنے ہاتھوں کو کوشش کریں کہ دن میں کئی بار دھویں دن میں کئی بار دھویں سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دن میں کئی بار اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھوں کے جو پورز ہوتے ہیں ناخون ہوتے ہیں اس میں مٹی جم جاتی ہے اور جب مٹی جم جاتی ہے تو ہمارا دماغ ہمیں انٹیگیشن دیتا ہے کہ مٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کر لو ایک بار دو بار کئی بار وہ انٹیگیشن دیتا ہے نہیں دیتا تو ہمارے دماغ سے ہمارے ہاتھوں کا یا ہماری آنکھ میں جو مٹی جاتی ہے دھول مٹی جاتی ہے دن میں کئی بار اس سے ہمارے دماغ کا کنیکشن پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے آسابی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی ہاتھ کو آپ دن میں کئی بار دھویں اسی طرح اپنی آنکھ کو بھی دھوتے رہا کریں کیونکہ آنکھ کا بھی تعلق دماغ سے ہے جو آپ دیکھتے ہیں دماغ میں ساری ریپورٹ جاتی ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آنکھوں کو دھویں یہ جو ناک ہے ناک میں ہمارے فیلٹرز لگے ہوتے ہیں اگر ہم ناک کو بھی دھویں یہ سائنس کہتی ہے کہ ہماری ناک میں جو فیلٹرز ہیں جب پانی اس میں جاتا ہے نا تو یہ ساف ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے فیپنوں کو بھی نمی کی ضرورت ہوتی جو ناک کے ذریعے ہمیں نمی مل جاتی ہے ہمارے فیپنوں تک جاتی ہے وہ نمی کتنی اچھی بات لگ رہی ہے نا سائنس کہہ رہی ہے کہ ہاتھ دھویں ہم مان رہے ہیں سائنس کہتی ہے ہاتھ دھوینا چاہیے سائنس کہتی ہے ناک میں پانی ڈال کے ناک کو ساف رکھنا چاہیے سائنس کہتی ہے کہ آنکھوں میں پانی ڈالنا چاہیے سائنس کہتی ہے کہ جرم سے پاک رہنا چاہیے سائنس کی بات تو ہم مان رہے کتنی آسانی سے یہی بات تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما گئے اور آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یہ وہی عمل ہے سر یہ وہی عمل ہے جو ہم وضو کرتے ہیں وضو میں بھی ہم ہاتھ دھوتے ہیں اپنی ناک میں پانی ڈالتے ہیں مو پہ پانی ڈالتے ہیں آنک میں بھی پانی جاتا ہے ہم دن میں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں یہ کیوں ہیں اس کو آپ دین اسلام جو اللہ کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت ہے ہی وہ جس سے آپ کو انسان کو فائدہ ہو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ اگر ہماری ٹرانسویشن دیکھ رہے ہیں یعنی جو جن کا تعلق اسلام سے نہیں ان کو بھی پتا چلے اور وہ لوگ جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ذرا اس نظریے سے بھی دیکھئے کیونکہ ہر چیز میں جو سواب اللہ نے قرار دیا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں اس میں انسان کا صرف فائدہ ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں صرف انسان کا فائدہ ہے اور جس چیز سے منہ کیا گیا ہے جس کو گناہ قرار دیا گیا ہے اس سے انسان کا صرف نقصان ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں صرف انسان کا نقصان اب اس کو زرا اس انگرداد سے سوچئے کہ یہ جو ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ایک تو ہم شیڈول ہو جاتے ہیں ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ ہم وقتی پابندی کی دوسری چیز سائنس کہتی ہے ایکسرسائز کیا کرو دن میں کوشش کرو چار چار پانچ پانچ منٹ کی دن میں چار پانچ بار ایکسرسائز کر لیا کرو سائنس کہتی ہے ہم مان لیتے ہیں میرے آقا آزاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چودہ سو سال پہلے کہ نماز پڑو دن میں پانچ بار جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہوتا کیا ہے دیکھئے ایک تو ہمارے جسم پہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں پہ باہر نکل جاتے ہیں جسم پہ گرد لگ جاتی ہے اور ہماری روح پہ بھی گرد آ جاتی ہے یعنی جہاں رحمانی سلسلہ ہے اللہ نے شیطان کو یہ اجازت تو دی ہے کہ جا ٹھیک ہے تو میرے بندوں کو بھڑکا اگر تو بھڑکا سکتے ہیں اگر جو میرا متقی بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا تو شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہماری روح بھی گرد سے اٹ جاتی ہے تو روح اور جسم دونوں پاک ہو جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو روحانی طور پر بھی ہم صحتیاب ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی ہم صحتیاب رکھتے ہیں آپ دیکھئے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں ہوتی اتنی اور جو صاف سترے رہتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں ہوتی ظاہر ہے جب آپ نماز کے پابند ہوگے فجر کے بعد آپ کو زہر کا انتظار ہوگا تو آپ زہر تک پاک رہیں گے زہر کے بعد اثر کا انتظار ہوگا اثر تک پاک رہیں گے اثر کے بعد مغرب کا انتظار ہوگا مغرب تک پاک رہیں گے مغرب کا عشاء کا انتظار ہوگا عشاء تک پاک رہیں گے ایسا یہ نا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آپ جب فجر سے زہر تک ہماری روح پر بھی اور جسم پر بھی دھول سے ہم اٹ جاتا ہے ہمارا جسم تو پھر زہر میں ہم جب وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں روح اور جسم پھر پاک ہو جاتا ہے پھر ہم زہر سے اثر کے درمین پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر ہماری روح پر گرد اٹک جاتی ہے جسم پر گرد آ جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد زہر کے بعد اثر اثر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء اچھا اب ایک اور بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو عمل کیا وہ سنت کہلاتی اور سنت پر ہمارے عمل اس لیے کرنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا جس سے انسان کو فائدہ ہو تاکہ ان کی امت اس کو فالو کر سکے اسلام علیکم حضرت عائل صاحب اسلام علیکم تو ہم اپنی گفتو اسی طرح جاری رکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وہی خدا نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور خود ان کا یہ عمل خود بھی تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے اگر آپ سائنس کی روح سے دیکھیں تو سائنس بھی یہ کہتی ہے سائنس سے مقدم میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ لوگ جو سائنس کو فالو کرتے ہیں یا وہ لوگ جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے لئے اگر ہم سائنس سے ہی بات کرنے ہیں تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بائی لاجکل ووچ ہمیں یہ انٹیکیشن دیتی ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی مغرب سے عشاء کے درمیان آپ تیار ہو جائیں کہ آپ نے عشاء پڑھنے کے بعد سونا ہے یہ نوٹیفکیشن یہ تقریباً دو گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے یا مختلف ممالک میں ٹائم ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان یہ انٹیکیشن آپ کو آتی ہے اور عشاء کے بعد ہمیں اور آپ کو سو جانا چاہیے اور صبح صادق کے وقت اٹھنا چاہیے نماز فجر کے وقت اور یہ ہی اٹھنے کا ٹائم ہے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے سو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بائی لاجکل ووچ ہمارے درمیان ہے اگر رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی تو کچھ مولیکلز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پارٹیکلز ایسے ہوتے ہیں جو رات کو جاگنے کے ویے سے ہمارے جسم پر نیگٹیو اثرات مرتب کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو اس وقت ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جسم ریسٹ مانگتا ہے جسم سونا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو جگہ آ رہے ہیں رات کو تو ہم قدرت کے کاموں میں اولٹ پلٹ کر رہے ہیں خلل ڈال رہے ہیں تو یہ یہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا ہے اسی لئے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ درماتا ہے کہ رات کو عشانہ کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرو اور صبح و صادق کے وقت اٹھا کرو اور اس سے پہلے نماز شب پڑھنے کے لئے تحجد کی نماز کے لئے اٹھا کرو کیونکہ تحجد کی نماز جو پڑھتا ہے اس کو اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا اللہ تو تحجد کے ٹائم پہ تھوڑی دیر اٹھو اور اس کے بعد سو جاؤ فجر کی نماز میں اٹھو یا ایسے ٹائم پر سو جاؤ کہ آٹھ گھنٹے کی نیند ہوگے تحجد فجر کی نماز تحجد پڑھی فجر کی نماز پڑھی ہے پورا دن آپ کا اتنا فریش گزرے گا کہ رات کو آپ کو اتنی پیاری اور اچھی نیند آئے گی کہ آپ کی سوچ ہے اور پھر ہم روزے کی بات کر لیتے ہیں جو ہم رامدان میں روزہ رکھتے ہیں میرے پیارے آقا زیادہ محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ روزہ رکھو لیکن اب دوسرے پوائنٹ آف یو سے آجائیں جو ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے سائنس کو فالو کرتے ہیں کہ دین اسلام میں کیوں یہ کہا گیا ہے دین اسلام کیوں فائدہ کا مذہب ہے اور ساری انسانیت کو فائدہ کیوں پہنچاتا ہے اس لیے کہ سائنس نے تحقیق کر کے اب یہ بتایا ہے میرے پیارے آقا حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت سب سے مقدم ہے لیکن جو لوگ سائنس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھیں میرے پیارے آقا نے چودہ سال پہلے کیا کہا روزہ رکھو اب سائنس کیا کہتی ہے کہ جو انسان خاص اوقات میں یعنی آٹھ گھنٹے فاسٹنگ جسے کہتے ہیں آپ کریں گے تو ہوگا کیا آپ کے جسم کو توانائی ملے گی اور آپ کا جسم بھوک برداشت کرنے کی قوت کو محسوس کرے گا پھر روحانی طور پر فائدہ کیا ہوگا آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں وہ لوگ کیسے بھوکے رہتے ہوں گے جن کے باس کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ کیسے زندہ رہتے ہوں گے کہ جن کے پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں جب ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو ہم ڈپریشن سے دور ہو جائیں گے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی سکونتہ فرمائے گا تو اسلام علیکم حسین آرائن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہی ایک برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو میں نے آج یہ تھوڑا سا موضوع شروع کی ایک جملے کے اندر سارا جواب ہے کہ ادائے مصطفیٰ کا نام اسلام ہے ارے واہ واہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے بات بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہ دیکھیں وہ بات وہ ذکر جو اللہ نے ہم تک پہنچانا تھا وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور سرکار علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا اور ان ادائوں کو وہ ادائیں اللہ کو پسند ہیں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیات کی تلاوت ہوئی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کو فالو کیجئے آپ الحمدللہ وعین ہی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں ماشاءاللہ جی شیف روج کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کیونکہ آپ تو اکثر اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونا چاہیے ہاتھ دھونا چاہیے ہاتھ دھونا چاہیے جس تا بھی بات ہوئی تھی انٹرمیتن فاسٹنگ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانے سے افتار کرتے تھے ہم کو بھی وہ پکوروں کو دچ کر کے وہ والی افتار کرنی بہت اچھی بات بہتار کرنے کیا کہ جو کا آچا حجور سرکا پانی نمک والا پانی آلو دوس ٹھنگز پانی نمک والا پانی آلو دوس ٹھنگز جیسے سائنس بولتی ہے ہم نہیں بولتے سائنس بولتی ہے لیکن یہ اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ جو ہمت مسلمہ ہے وہ سب سے پہلے میرے پیارے آکھا زیادہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فعلو کرتے ہیں اور ہم فخر سے بولتے ہیں جو علم میرے پیارے آکھا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ علم کا شہر ہے تو جو پہنچا دیا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ساری دنیاوں سے فیض آسل کر рی کیونکہ رحمت اللہ علیہ للمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بانڈنگ نہیں لگائی جان مسلمان ہی اس کو فالو کرے تمام عالم اسلام فالو کرے جیسے لوگ فالو کرتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا جی ڈاکٹر ہینا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سائنس کو میں اگر اسلام سے کمپیر کروں تو جو بھی ابھی آپ نے کہا اس کی میں ایک ایک ترمنالوجی چھوٹی چھوٹی بتا دوں کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو جس طرح جو انٹرمیٹر فاسٹنگ بتاتے ہیں اور روزہ میں ہم جو سیل ترنوور ہوتے ہیں اس کو اٹوفیجی کہتے ہیں تو روزہ جس طرح ہماری سول کو پیوریفائے کر رہا ہے تو اسی طرح روزہ کا جو سائنٹیفک بینیفٹ ہماری باڈی کو ہے تو سیل ترنوور کر رہے ہیں اندر سے سارے سیلز کو گندے والے سیلز کو ساف کر رہے ہیں اندر سے بھی تو اتنا بینیفٹ ہے کہ اگر افطار کلین کریں گے تو سب کچھ ساف ہو جائے گا نیند پوری کریں گے وقت پہ سو جائیں گے تحجد پہ اٹھ جائیں گے تو میلٹ آنین جو ہم نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں اس سے بچ جائیں گے سرکارڈین ریدم اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں سیٹ کر دیئے یعنی سن رائس پہ ہم نے اڑ جانا ہے یعنی صبح صادق پہ اور سن سیٹ پہ سو جانا ہے تو جو ڈپریشن اور انزائیٹی جو ہے نا یہ گریٹیٹیوٹ جو ہمارے دماغ کا جو حصہ جو ڈپریشن پیدا کرتا ہے نا وہی حصہ اگر ہم گریٹیٹیوٹ یعنی اگر روز شکر کرنا شروع کر دینا تو شکر بھی اسی حصہ سے پروڈیوس ہوتا ہے تو اگر روز شکر کریں گے تو یہ سائنس نے بتا دیا ہے کہ دماغ کے اسی حصہ سے ہو جائے گا تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کر لیں دیکھیں پینیل گلینٹ ایکٹیو ہی جب ہی ہوگا جب میلٹ آنین آپ کی باڈی میں جائے گا میلٹ آنین کب جائے گا رات کو اگر ہم مغرب کے بعد کھانا کھا کر اشاء کے بعد سوئیں گے تو رات کے دو بجے تک یہ میلٹ آنین سکریٹ ہوتا ہے دو بجے کے بعد سکریٹ نہیں ہوتا یہ سائنس کہتی ہے تو تحجد کا وقت تو دو بجے کے بعد سے شکر ہوتا ہے بہت اچھی باتا ہے بلکل چی کے نا تو دو بجے سے جو پہلے والی نیند ہوتی ہے ایکچلی وہ نیند ہوتی ہے اشاء سے لے کے دو بجے سے پہلے والی نیند میں میلٹ آنین سکریٹ ہوگا پینیل گلینٹ آپ کا ایکٹیویٹ ہوگا سارا دیپریشن نکل جائے گا اچھی اور ایڈوانس باتیں سب نے کیے میرا خیال سے میرے پاس اتنا اتنے اچھے ورڈز نہیں ہوں گے کہنے کے لئے پر ایک چیز اکثر میں بچپن سے بھی سن رہی ہوں اب پر بڑی وجہ سمجھ میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جی گھر سے جب نکلتے نہ تو کھانا کھا کے ناشتہ کر کے نکلا کرو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بچپن سے ہمیں بھوکے پیٹ جاؤ گی پورا دن کھانا نہیں ملے گا یہ ٹیچنگز میں ہماری ایک شامل لیکن اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اب سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جی صبح جب گھر سے نکلیں ناشتہ ضرور کر کے نکلیں لنچ بھلے سکے پہ جائے کھانا جلدی کھا لیں تو وہی والی چیزیں ہمارے مذہب میں اتنی ساری چیزیں ہیں اتنی ساری ٹیچنگز ہمیں بتا دی گئی ہیں جو سائنس میں اب جا کے سامنے آتی ہے مولا اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو زیادہ آنا مادینہ تل عالم و آلی و باب و حر رسول اللہ خدا صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مولا اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے ٹائم ناشتہ نا اچھا کرنا چاہیے ہم لوگ اکسر کم کر رہے ہوں اور دوپہر میں کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا 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 اور رات کو جلدی کھانا کھانا لوگ مغرب سے پہلے مغرب عشاء کے درمیان کھانا کھا لینا چاہیے اور آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی بالکل ایسا یہ ہے ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں لیکن جاتے جاتے ہمیں ایک بات کہتا چلو کہ دین اسلام انتہائی آسان اور انتہائی جنہی جس کو فالو کرنا بڑا آسان ہے مشکلات نہیں ہے مشکلات ہم خود پیدا کر دیتے ہیں ہم اکثر ہاتھ دوتے ہوئے بھی دس بار سوچتے ہیں پاک ہوا ہے نہیں ہو پاک شک نہیں ہے اور نہ شک ہے شک نہیں ہے جو پاک ہاتھ پاک کرنے کا طریقہ بتا ہے وزو کا طریقہ بتا ہے آپ فالو کرنے ہیں شک میں نہ پڑے کیونکہ بہت سے لوگ اس شک میں پڑھ جاتے ہیں تو مشکلات میں آ جاتے ہیں اور جیسے کہ سائنس ہر علم میرے پیارے آکر حضرت محمد وصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے یا ان کے پاس سے ایسا نہیں کہ کوئی علم ان سے اوجھا لو سب کچھ یہی سے ملا ہے آج جو سائنس تحقیق کر رہی ہے وہ تحقیق کر رہی ہے ان تو انہوں نے دے دیا جس طرح آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جو لوگ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر تھک بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اس کو ریزلٹ ملتا ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اب زورہ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھو ہاں مستحبات پڑھو گے یا سنت نماز پڑھو گے وہ اس کا تمہیں اجر سواب ملے گا لیکن پانچ وقت تمہیں نماز ضرور پڑھنی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی ورزش ہے نا تو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ دو دو گھنٹے ایکسرسائز کر کے تھک جائیں آپ یہی کر لیں گے نا تو آپ فٹ رہیں گے اگر آپ فٹنس کے حساب سے بھی جاننا چاہتے ہیں اور جس طرح سے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی اور عبادت کی کسرت ہو گئی تھی تو پاؤں مبارک ان کے سوج گئے تھے تو ورم آ گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے حبیب تم اتنی عبادت نہ کیا کر کیونکہ مجھے گوارہ نہیں کہ تجھے تکلیف ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پیغام دے دیا کہ اتنی عبادت کرو جس میں لطف رہے تمہارا یعنی واجبات تو ادا کرنی ہے اس کے علاوہ جو بھی تم ایکسٹر عبادت کرو گے اتنا کرو کہ تمہارا ذہن اس کے ساتھ رہے دل عبادت کے ساتھ رہے اللہ نے بیان کر دیئے ہیں اور اسی لئے کہتے ہیں کہ قرآن کا دامن تھام کر رکی آپ نے وضوع کا جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن میں پاک میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی صلاة فغسلوا وجوہکم و ایدیہکم الی المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلوکم الی القعبین یعنی کہ چاروں فرائض اللہ تعالیٰ نے اسی میں بیان فرما دیئے جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ حسین بھائی